کہ انسان سائنس کے نام پر طب کے نام پر دین کے نام پر علم سے زیادہ خرافات کے اندھ کا شکار ہے تینوں شعبوں میں سائنس میں بھی خرافات زیادہ ہیں اور طب میں بھی خرافات زیادہ ہیں دین میں بھی خرافات زیادہ ہیں دین میں مراد لوگوں کے ذہنوں میں دین کے بارے میں یا دین کے نام پر خرافات زیادہ ہیں سائنس کی خرافات کیا ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے یہ دین کی وہ بات نہیں ہے یہ سائنس کی گمراہی ہے یہ خرافات سائنس کی ہیں فیزکس کی ہیں یا دیگر علوم کی ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے چونکہ گائے کے سینگ پر زمین اور گائے یا بیل تھک جاتا ہے جب سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے یہ تو کسی آسمانی کتاب کی بات نہیں ہے یہ سائنسدانوں نے ہی بتائی تھی اس زمانے کے سائنسدانوں نے یہ گمراہی پھیلائی تھی اور دنیا جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بات تھی یہ اسی طرح طب کے اندر جو خرافات ہیں جیسے ابھی خرافات ہیں کہ انڈا کھایا ایسا لسینی پینی ہے آپ نے دودھ نہیں پینا ہے مچھلی آپ نے لوریوں نے تین مینے مچھلی نہیں کھانی ہے یہ خرافات ہیں طب کی کہ یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا یہ کام کیا تو ایسے ہو جائے گا یہ ساری خرافات ہیں آپ علم طب سے جا کر پوچھیں ابھی وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات بلکہ ضروری ہے یہ ساری وٹیمن کی چیزیں ہیں اور ایک ساتھ تناول کرنا ضروری ہے آپ کا صبح و ناشتے میں دودھ بھی ہو انڈا بھی ہو آپ کے ایک ساتھ دونوں تناول کریں اسی طرح جیسے طب میں اکثر ابھی بھی آپ دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں خرافات ہیں جیسے کہ ناف چڑ جانا قدیم حکیم دانا لوگ جو ہوتے ہیں یہ کچھ بھی ہو پیٹ میں درد ہو ناف چڑ گئی ہے کندے میں درد ہو ناف چڑ گئی ہے دانت میں درد ہو ناف چڑ گئی ہے سر میں درد ہو ناف چڑ گئی ہے ناف چڑ گئی ہے ان کی ناف کا کیا تعلق ہے ان سارے امور سے جسم کے جیسے مغز کی جگہ بھی ناف کو سمجھتے ہیں عقل کی جگہ بھی ناف کو سمجھتے ہیں دل کی جگہ بھی ناف یعنی جسم کے جتنے اصلی جیسے پھپڑے ہیں اگر ان کے پاس جائیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے سانس پھول جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے تو وہ ناف سے ہی شروع کریں گے یہ سناسی لوگ یہ خرافات ہیں یہ طب کی خرافات سائنس کی خرافات سائنس کے نام پر خرافات اسی طرح دین کے نام پر خرافات جو اب اگر ہم یہ کہیں کہ جو کہتے تھے وہ تو نہیں ہوا تو یہ نہ کہیں کہ دین فیل ہو گیا یا دین کی بات غلط نکلی ہے نا دین کی ہر بات درست ہے سو فیصد درست ہے دلیل کے ساتھ درست ہے عقل کے ذریعے درست ہے اگر کوئی چیز غلط ثابت ہوئی ہے خرافات غلط ثابت ہوئی ہے بھلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان یہ کام کرے تو یہ عمل کرے یا فلان جگہ جائے تو شفا ملتی ہے وہ نہیں ہوا وہ غلط ثابت ہو گیا بے وقت آزانیں دیں بھلا ٹلتی ہے وہ نہیں ہوا خب آزانیں دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن وبا اور پھیل رہی ہے زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اب کیا کہیں اب آزانوں کی تاثیر ختم ہو گئی ہے آزان جراسیم بگانے کے لیے نہیں ہے مومن بلانے کے لیے ہے آزان یہ کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ آو خدا کے گھر میں آو آکے بندگی کرو عبادت کرو آ کر آزان اس لیے نہیں ہے کہ جراسیم سن کے بھاگ جائے آزان اس لیے کہ مومن سن کے آ جائے قریب آ جائے خب آزانوں کو جب خود غلط استعمال کرو پھر وہ بے نتیجہ ہوں گی اس کے نتیجے میں جو خرافات پھیلی ہیں وہ خرافات غلط ثابت ہوئی ہیں ورنہ دین نے جو نظام آپ کو پیش کیا ہے اس کے اندر وبائیں ہوں آفات ہوں یا امنیت و سلامتی ہو ہر چیز دین کے نظام کی حقانیت کی دلیل ہے یہی جو کچھ آج ہم بگت رہے ہیں اور جو کچھ پیش آیا ہوا ہے یہ سب اللہ کے نظام کی تعید ہے اللہ کے نظام کی دلیل ہے ثبوت ہے یہ کہ جو کچھ اللہ تعالی نے نظام بنایا تھا اور اس کی جو رہنمائی فرمائی تھی ہدایت فرمائی تھی اور اس نظام کو ہم نے قبول نہیں کیا رد کیا ہم نے عملاً رد کیا تو اس کا یہ نتیجہ ہے انسان دیکھ رہا ہے کچھ شرحیں جو ہتمی ہیں وہ تو آپ سارے مل کے عبادت کریں سارے مل کے بندگی کریں سارے مل کے حج کریں سارے مل کے آزانیں دیں تو بھی سیلاب آنے ہیں آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ جہاں کسرت سے نمازیں ہیں وہاں سیلاب نہیں آئیں گے جہاں کسرت سے آزانیں ہیں وہاں سیلاب نہیں آنگے کئی دفعہ سیلاب میں قابعا دوب گیا ہے قابعا کئی دفعہ ویران ہوا ہے یزید نے ویران کیا یزید کی فوج نے بنو امیہ نے دو دفعہ کعبہ ویران کیا اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا پھر اس کے بعد کئی دفعہ کعبہ سیلاب نے گرا دیا تو اس کو مطلب یہ تو نہیں کہ کعبہ جہاں ہوا کعبہ بنکر بھی ہے آپ کا کعبہ آپ کے لئے فلاں بھی ہے بائیں کہ مکہ امن ہے حرم امن ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا آئے لیکن حرم امن پہ کوئی فوج حملہ کرے حجاج ابن یوسف حملہ کرے یا دوسرے حملہ کرے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی منجنیکیں نہیں چلیں گی یا ان کی توپیں نہیں چلیں گی یا ان کے پتھر نہیں برسیں گے یہ نہیں ہے حدف کعبہ کا کعبہ بندوقوں اور توپوں کے مقابلے میں قلعہ نہیں ہے کعبہ ایک سمبل ہے توحید کا روح زمین پر کہ جہاں پر بندوں نے آ کر اظہار بندگی کرنا ہے ورنہ کعبہ کو گرانا جائیں گر سکتا ہے کعبہ کو بنانا جائیں بن سکتا ہے اب کعبہ کے بارے میں اگر آپ نے خرافات پھیلائی ہوئی تھی تو وہ خرافات غلط ثابت ہوئی ہیں نہ کہ کعبہ غلط ثابت ہوا ہے کعبہ تو اللہ نے جس مقصود کے لئے کعبہ بنایا تھا وہ مقصود ابھی کعبہ کا آج زیادہ گواہی دیتا ہے اس مقصود کے لئے